ابھی آپ کو بتائیں کہ خالی جیب جیل آنا جرم قرار جیل میں خالی جیب قیدیوں کا استقبال چھترال کی انوکھی سلامی جیل میں خالی جیب قیدیوں کا استقبال چھترال کی انوکھی سلامی دی جا رہی ہے یہ مناظر روحی کی سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ نئے قیدیوں کو چھتر مارے جا رہے ہیں ان کی تشدد کیا جا رہا ہے ان پر اسد تارک ڈپٹی سپریٹنڈنڈ ہیں جن کی سربراہی میں یہ کام کیا جا رہا ہے خالی جیب کیوں ہے اسی وجہ سے یہ پٹائی کی جا رہی ہے تشدد کیا جا رہا ہے یہ مناظر روحی کی سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں خالی جیب آنا جرم قرار پایا ہے جیل میں جیل میں خالی جیب قیدیوں کا استقبال چھترال کی انوکھی سلامی دی جا رہی ہے یہ مناظر روحی کی سکرین پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ تشدد کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی ریمان نہیں کیا جا رہا جسمانی ریمان نہیں کیا جا رہا بلکہ یہ اس لیے تشدد کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کے پاس بیسے نہیں تھے یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ روحی کی سکرین پر کہ کس طرح چھترول کیا جا رہا ہے تشدد کیا جا رہا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان سب در زشان بتائیے گا پولس میں تو ریفارمز آنی تھی ریفارمز کیا جانا تھا تبدیلی سرکار میں کہاں ہیں وہ ریفارمز یہ ملکہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ ہوا ہو چکی ہیں اور یہ کوئی ٹی وی سکرین پر جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی مووی کے مناظر نہیں ہے یہ کوئی فلم کے مناظر نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے ڈی جی فان سینٹرل جیل کی جہاں پہ نئے آنے والے قیدیوں کے ساتھ انسانیت سے بطر سلوک کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جانو جیسا ان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے جو ابھی نیا قیدی اپنی جیل میں پیسے لے کر آتا ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور جس کے پاس پیسے نہیں تو ان کی چھترول سے سلامی کی جاتی ہے اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ یہاں پہ جو جیپٹی سپریٹینٹ ہے اسد تارک لیجی فان سینٹرل جیل کے وہ بھی موجود ہے انہی کی سربراہی میں سوام جیل کا عملہ جو کہ تگڑے تگڑے پولیس والے ہوتے ہیں ان کو تینات کر دیا جاتا ہے جیل کے بلکل کیٹ پہ اور جو ہی قیدی کوئی نیا قیدی انٹر ہوتا ہے تو اس کی سلامی چھتروں سے کی جاتی ہے جبکہ دی جی فان کی سینٹرل جیل میں مختلف کاموں کے مختلف پروٹوکول کے قیدیوں کو پروٹوکول دینے کے ریٹ بھی فکس کیے گئے ہیں جس میں جتنا ریٹ زیادہ ہوگا قیدی جسنا زیادہ پی کرے گا اس کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا اس جیل میں جس کے پاس پیسے نہیں تو وہ گریب یہاں پہ آگے سب سے پہلے اس کی چھتروں کی جو ہے اس پہ بلسات ہوتی ہے اس کے بعد اس کو جیل میں شفٹ کیا جاتا ہے جبکہ جیل کو بنایا گیا سینٹرل جیل کو یہاں پہ ایک دسگاہ ہے کہ اس میں جو قیدی معاشرے میں مجرم ہوتا ہے جو جرم کرتا ہے اس کو صدارنے کے لیے جیل میں منتقل کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ اس کی تربیت اچھی ہو اور وہاں پہ اس کو صدار آ جائے تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شہر ہی بان سکے لیکن یہاں پہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل جیل کیونکہ ڈیٹی کار کی سینٹرل جیل میں ایسا بلکل بھی نہیں ہو رہا بلکہ پیسوں کے ساتھ جب بھی جیل کرم کی جائے پولیس والوں کی یا فیسران کی تو اس کے بعد کیدیوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ تو جیل کے بلکل اینٹری پوائنٹ کے مناظر ہے اگر اس کے اندر جا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو جن کا انکشاف ہویا ہے کہ یہاں پہ ریٹس وغیرہ فکس کیے جاتے ہیں اور ریٹس کر کے جتنا بڑا قیدی جتنا ساتھرمہ قیدی جتنا پیسوں والا قیدی ہوگا اس کو اتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے یہ جیل کے اینٹری گیٹ کے مناظر ہے جو کہ نئے آنے والے قیدی جب جیل میں آتے ہیں تو ان کا سوگر ان کا جو استقبال ہے وہ چھتروں کے ساتھ کیا جاتا ہے ان کے ذہن و غمار میں بھی نہیں ہوتا پہلے بھی وہ دھرے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ جیل میں پہنٹے ہیں تو ان کے تاثرات مزید تبدیل ہو جاتے ہیں جب وہ یہاں پہنٹے ہیں تو ان کی چھتروں سے برسات ان کے اوپر کی جاتے ہیں ان کو ڈمڈی سوٹے مارے جاتے ہیں ان کی صحیح چھتروں کر کے اس کے بعد ان کو ان کی بیرک میں شفٹ کیا جاتا ہے یہ ڈی ڈی خان چھتر جیل کے مناظر ہے جو آپ ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کسی مومی کے لئے یہ کسی فلم کے مناظر نہیں ہے بلکہ اس کے یہ حالات ہیں کہ وہ کرپشن کے لئے کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے تو یہ بتائیے کہ چھوٹے امنے سے پھر کیا توقع رہ جائے گی یہ بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا امنہ بھی ان کے ساتھ مل ہوتا ہے ہر کوئی اپنی جیل گرم کرنے کے چکر میں ہے یہاں پہ جیل میں سب سے بڑی کرپشن کی جاتی ہے اور اس کا جو موم بولتا ثبوت ہے وہ آپ اس چھوٹے سے کلیپ سے لگا سکتے ہیں کہ ایک معمولی قیدی جب ایک معمولی قیدی پہنچتا ہے جیل میں وہاں پہ اس کو صدارنے کے لیے بہت ساری چیزیں چیزوں کے دلتے کے پولیس کی جانت سے ریفارم کی جا رہی ہیں قیدی اسی لیے قید میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو معاشرے کا اچھا شہری بنایا جا سکے تو اس میں خامیہ ہیں جس کی وجہ سے اس نے جھرم کیا ہے اور جیل میں پہنچا ہے اس میں سے وہ ختم کیا جائے اور اس کی باقاعدہ طور پر ایک تربیت کی جائے اچھے طریقے سے تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن سکے لیکن یہاں پہ اس سرکل جیل میں کرپشن کا بازار گرم ہے اور یہاں پہ سریف اور سریف ریڈ فکس کیا جاتا ہے جو کہ بڑے افیسر اور اس کی ساتھ چھوٹی جو ملازم ہیں وہ بھی ساتھ ملاوث ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بڑے افیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ سائٹ پہ اور اس کے ساتھ جو چھوٹے ملازم ہیں وہ باری باری جو نیا آنے والا کہہ دیا ہے اس کی چھترول کر رہے ہیں اس کو مار پیٹ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو بیریکس میں شفٹ کیا جاتا ہے اگر کسی کی جیل میں پیسے ہوتے ہیں کسی کی سپارش ہوتے ہیں تو اس کو باقائزہ پروٹوکول کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے اور دوسرے راستے سے کوئی متبادل راستہ بنایا ہوا ہے جہاں پہ چھترول نہیں ہوتی وہاں سے ان کو مختلف بیریکس میں شفٹ کر دیا جاتا ہے زشان یہ بتائیے گا کہ دو روز قبل چھتیس ڈی ایس پیز جو ہیں وہ پنجاب بھر سے ان کو موطل کیا گیا کرپشن کے چارجز لگا کر لیکن اس کا کوئی اثر تو نظر نہیں آ رہا جی بلکل اس کا اثر کیسے نظر آ سکتا ہے جن کو موطل کیا گیا ہے ان کو کوئی فارق نہیں پڑتا جو بھی افیسلز موطل کی جاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کچھ دن ان کو ریلیکسیشن ملی ہے کچھ دن کے بعد انہوں نے بہال ہو جانے یہ صرف ریفارم جو ہے پولیس میں ریفارم صرف کہنے کی باتیں رہ گیا صرف سننے کی باتیں رہ گیا اس میں حقیقی ریفارم نہیں دیکھ سکتے ہیں اب بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں پولیس گردی سامنے آتی ہے یا پھر پولیس کی کرپشن کے کیسز سامنے آتے ہیں اب جو اچھتیس ڈی ایس پیس کو محتل کیا گیا ہے وہ انہی بیسز پر کیا گیا ہے کہ انہوں پہ کرپشن کے چارجز تھے کامچوری کے چارجز تھے ان کو محتل کیا گیا انہوں نے اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سارن جاؤں نہیں دی اس وجہ سے ان کو محتل کیا گیا ہے لیکن یہ سلسلہ دھمڑنے والا نہیں ہے جیل کا ایک الہدہ سے کلچر ہے جو کہ باقی پولیس سے بلکل مختلف ہے یہاں پہ جیل کا جو کلچر ہے اس کو سمجھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہو اور وہاں پہ موجود جو لوگ قید ہیں اور جو قیدی ہیں وہاں پہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے ان سے باقومی اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس طرح آتے جیل میں جو قیدی ہیں ان کے ساتھ پولیس والوں کا کیسا رویہ ہوتا ہے کیا سلوک کرتے ہیں انسانیہ سے بہتر جانور جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ پہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیل کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا وہاں پہ موجود سریف اور سریف پیسے جس کے پاس جیل کے اندر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا ایک پٹیش تو ہمارے سامنے آگئی ہے کہ پیسے اٹھنے کے لیے کرپشن کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ میں جو اندر خانے کیے جاتے ہوں گے جو چار دیواری کے اندر کس طرح سے عذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا قیدیوں کو جب بلکل میڈیا میں میڈیا کی رسائی اندر تک تو نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ پابندی ہے لیکن وہاں سے جیل میں جو ہوتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں جب چھونکے آتے ہیں تو ان کی مختلف ان کی زبانوں پر مختلف قسم کے قصے ہوتے ہیں ان کا کہنا ہوتے ہیں کہ جیل میں کی جاتی ہے اور وہاں سے اور بھی جو چیز ان کو ضرورت ہوتا ہے موبائل فون بھی دیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کر دیا جاتا ہے کیونکہ پیسے جتنا ریٹ فکس کیے گئے ہر فیسیلیٹیشن کے جو بھی فیسیلیٹی ان کو پروائیٹ کی جاتی ہے اس کا ریٹ فکس ہوتا ہے کہ آپ کو اس فیسیلیٹیشن کے لیے اس سہولت کے لیے اس میں ریٹ دیا جائے گا جیلز رائے کے مطابق کرپشن کا جو پیسہ ہے یہ صرف نیچل ملازمیر تک محدود نہیں ہے بلکہ بڑے جو افیسران ہیں وہ بھی اس کا باقاعدہ طور پر حصہ لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے سے یہ جو چین ہے یہ صرف سنگل مین نہیں ہے یہ وان مین شو نہیں ہے بلکہ یہ پوری چین ہوتی ہے اور اس چین کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ منسلک ہوتا ہے جو دوسرے علاقے ہیں جو دور دراست کے علاقے ہیں وہاں تو کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا یہ بلکہ یہ سنٹرل جیل کیونکہ یہ بڑی جیل سمجھا جاتا ہے اور اسی جیل میں اتنے زیادہ چیزوں کے انتشاف ہوتے ہیں لیکن ثبوت نہ ملنے کی بنا پر وہ چیزیں میڈیا پر ہائلائٹ نہیں ہو سب سے کیونکہ وہاں پر رسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ یہ حاصل کیا گیا ہے بڑی مشکل سے اور اس ویڈیو کلپ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا کلچر ہوگا جیل کا کس طرح کا ماحول ہوگا اور کس طرح سے وہ اپنی جیبے گرم کرنے میں مصروف ہیں اور جو بیچارے قیدی جو معاشرے سے یہ ہو کے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی جرم میں ملاوث ہوتے ہیں یا ان پر انضام ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کا صدار کیا جائے ان کو اچھا ماحول دیا جائے تاکہ وہ وہاں پہ امپریس ہو اور جب باہر ہے جیل سے تو وہاں پہ ان کی ایک اچھی تربیت ہو جکی ہے تاکہ وہ باقشے کے اچھے شہر ہی بن سکے یہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان عثمان کا آبائی علاقہ ہے اور یہاں پہ جو بھی بڑے افیسران چکر لگاتے ہیں جیل کے وزیٹ کرتے ہیں یا ججیس سیمان وزیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کچھ اور ہی تکھایا جاتا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ یہ بتائیے گا جیسے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ وزیرالہ کا ہی آبائی علاقہ ہے تو جب سے وزیرالہ نے اپنا منصف سمحالا ہے عرب و روپے کے ترقیاتی منصوبے جو ہیں انہوں نے ڈیرہ غازی خان پر لگا دیئے ہیں تو اس پر کوئی کام کیوں نہیں ہو رہا پولیس کو بہتر کرنے کے لئے کوئی کام کیوں نہیں ہو رہا جی پولیس ایک الہدہ سے ڈیپارٹمنٹ ہے اور اس میں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان مزار ڈیریکشن جاری کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو اصل جو سہرہ ہے وہ بنتا ہے جو کہ ان کے کمانڈنٹ ہوتے ہیں جس کو آئی جی پولیس دعا جاتا ہے اور آئی جی جیل کھانا جات ان کے ذمہ ہے کہ آئی جی جیل کھانا جات جیلز میں ریپارمز لے کر آئیں تاکہ قیدیوں کو اچھے طریقے سے فیسالیٹ کیا جا سکے اور اس کے ساتھ یہ نہ ہو کہ وہاں کے کرپشن کے ذریعے وہاں پہ پیسے لے کر جو ان کے پسندے نہ قیدی ہوتے ہیں جو ان کی جیب کرم کرتے ہیں ان کو فیسالیٹ کیا جائے ان کی وہاں پہ خاطر طوازوں کی جائے ان کو پروٹوکول دیا جائے یہ آپ چھوٹے سا ویڈیو کلپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جس کے پاس پیسے ہے تو وہ پتلی گلی سے نکل جاتا ہے اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ یہاں پہ ان میں خطروں کی پرسات ہوتی ہے اور وہ پیچارے وہاں پہ اچھے دشان یہ بتائیے گا یہ جو اصد تارک صاحب ہیں ڈپٹیس پرٹینڈنٹ جو اپنی سربراہی میں یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کے حوالے سے پہلے بھی اس طرح کی شکایات صاحب نے آ چکی ہے جی اس کے اس طرح کی ویڈیو کلپ ہمیں ابھی موضوع ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی جو بھی وہاں پہ قیدی وہاں سے پہن نکل کہتے ہیں جو معمولی نائیت کے جن کے اوپر جرائم ہوتے ہیں اور وہ چھوٹ جاتے ہیں ان کی زمانہ تو جاتی ہے ان کی بیل ہو جاتی ہے کہ وہ باہر آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جیل کا گلگر انتہائی افسوس ناک ہے جو شریف شہری ہوتا ہے وہ وہاں سے مایوس ہو کر ہوتا ہے مایوس ہو کر آتا ہے جبکہ جو عباش ہوتا ہے یا جس کے جو اس قسم کے کاموں میں ملاوث ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے اس کو سکول ملتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہاں پہ جیل میں وہ ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے وہاں اپنی زندگی بنا رہے ہیں ان کو زندگی کی ہاتھ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اکامر منفیات پروشی بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں زندگی کا انکشاب ہوا ہے لیکن ہمارے پاس یہ جو ویڈیو کلپ محصول ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیل کا کلچر ایسا ہوگا اتنے انکشافات اتنی شکایات اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کیا آسر و رسوخ والے ہیں جی ملکل یہ دیکھیں اس میں آسر و رسوخ کافی عمل دسل ہوتا ہے جس کا آسر و رسوخ ہوتا ہے جو کسی بڑی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا وہ خود کو سہولیات مہیا کرانے کے لیے وہاں پر پیشے کا بے بہا استعمال کرتا ہے اور وہی پیشہ انہی ملازگین کی چیم میں جاتا ہے جبکہ جو غریب ہوتا ہے جو یہاں سے جاتا ہے جس کے پاس بیل کرانے کے بھی پیسل نہیں ہوتے یا جس کے پاس کوئی رقم نہیں ہوتی جیل میں وہاں پر جا کر اس بچارے کا ایک تو مشکت کرنی پڑتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو پہلے پہلے اس کا استقبال ہوتا ہے وہی بڑا خوفناک کی سمتہ ہوتا ہے جو ہی وہ وہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی چیترول کی جاتی ہے سب سے پہلے حالانکہ انہوں نے کیا کیا سوچا ہوتا ہے کہ جیل میں ان کو کچھ نہ کچھ تاپوز ملے گا جیشان کے ویڈیو تو ہمیں یہ مرحاتیں دے رہی ہے کہ آپ جتنے مرضی جرم کریں آپ کو چھوٹ ہے مگر آپ نے جب جیل آنا ہے تو آپ کی جیل میں بھاری رقم ہونی چاہیے یہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیل میں پیسہ ہوگا اس کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا جس کی جیل میں پیسہ نہیں تو اس بیچارے کو اس کی چیترول ہوگی اس کو چھتر کھانے پڑیں گے اور اس کے بعد اس چھتر کو تقریباً ایک دو ہفتے تاک اس کو مرہم بھی لگانا پڑے گا حالانکہ مرہم بھی لگانا پڑے گا حالانکہ مرہم بھی لگانا پڑے گا جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے تنکتے رہتے ہیں وہاں پہ مشکت کرتے رہتے ہیں اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہوتا کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہوتا زیشان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جائن کیا ہے ایڈوکیٹ جامید حاشمی ماہر قانون ہے حاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کا بتائیے گا ایک اور ویڈیو سامنے آگئی ہے پولس میں ریفارمز ہونی تھی نظر نہیں آرہی دیکھیں پورے قانون میں کہیں یہ اجازت نہیں ہے پولیس رولز میں جیل رولز میں پیرل رولز میں کہ اس طرح سے غیر انسانی سلوک کیا جائے قیدیوں کے ساتھ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسے قانون کی مطابقت میں ڈیل کرنا چاہیے اور قانون کی ریکوارمنٹ یہ ہے کہ ان قیدیوں کو اتنا ہی سے احترام دلنا چاہیے جس طرح آپ عام لوگوں کے ساتھ احترام کے ساتھ دیش آتے ہیں قانون میں یہ قابل گریف انہوں نے جو تشدد کیا جس طرح سے یہ لفرول کر رہے ہیں یہ قابل مضمت بھی ہے غیر قانونی بھی ہے غیر انسانی ہے غیر اخلاقی ہے اور پولیس رولز کے ہمیں جہاں تک وہ کتابوں میں نظر آ رہا ہے عملی طور پر یہاں پر پولیس گردی ہے پولیس جب چاہتی ہے اور خاص طور پر یہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ماف کرے نعوذب اللہ نعوذب اللہ یہ جو جیل سپرٹینڈرٹر یہ خدا بنے ہوئے ہیں وہاں جیل کے اور کسی بھی شخص کو اگر اس کی نام بھی غلطی ہو تو یہ اس کو اتنی کھڑی سزا دیتے ہیں کہ جس کو سنن کر رونگ پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ پولیس رولز میں جیل رولز میں پیرال رولز میں پریزنل رولز میں تمام طرح وہ تحافظات موجود ہیں قیدیوں کے لیے بھی چاہے وہ انڈر ٹرائر پریزنل ہو یا کنڈمڈ پریزنر ہو انڈر ٹرائر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چیز چل رہا ہو اور کنڈمڈ پریزنر کا مطلب یہ ہے جس کو کنڈوکشن ہوئی ہو تو کوئی قانون اجازت نہیں دیتا ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے جیل رولز بھی اس کے لیے پینل کلاس پروائیڈ کرتے ہیں پریزنل رولز بھی پینل کلاس پروائیڈ کرتے ہیں اور پولیس آرڈر جو دو ہزار دو کہے اچھا حاشمی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ چھوٹا عملہ نہیں ڈپٹی سپرٹنڈنٹ جیل کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس پر قانون کیا کہتا ہے تہائی شرم ناج پاتھ ہے کہ جب تیس سپرٹنڈنٹ ایک ذمہ دار عوضے پر موجود ہے اس کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے اسے انسانی عوضے پتہ ہونا چاہیے اسے اخلاق کا پتہ ہونا چاہیے یہ جتنے بڑے عوضے پر جا کر غیر قانونی غیر انسانی حرکت کرے گا وہ یقیناً اتنا ہی قابل گرفت ہے اور اس کے لیے اتنی ہی بڑی سزا ہے تو میں بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ جب تیس سپرٹنڈنٹ کو قانون کے مطابقت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے ان کی گرفتاری کی جائے ان کو ان کے عوضے سے فوری طور پر علیقہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ اگلی پروسیڈنگ پر اثر انباز نہ ہو سکے اور پھر یہ سبق کی حاصل ہو کہ آئندہ جو اس قسم کا غیر قانونی غیر انسانی غیر اخلاقی اقنابات کرتے ہیں ان کو جہاں وہ ایک عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے اچھا حرشوی صاحب یہ بتائیے گا کہ چند روز قبل 36 ڈی ایس پیز سنجاب سے جو ہے وہ موطل کیے گئے کہے کوئی اثر نظر نہیں آ رہا پورس میں کوئی اثر نظر نہیں آ رہا اس کا بھی اگر یہی احساب کا عمل ان کا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شروع کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کو یہ جورت نہ ہو ان کے حوصلے اس لیے بڑھتے ہیں کہ ان کو تحفظ دینے والے لنبے لنبے ہاتھ ان کے اپنے اداروں میں موجود ہیں اور یہ ان کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے بہت سے معاملات پر ہم صورت اسے کہ یہ ان کے لیے سورس آف انکم بھی ہیں ان کے لیے تمام تک کتنے نوازمات ہیں یہ ان کو پورا کرنے کے لیے یہ سپورڈی لیٹ نیچے ان کے کام آتے ہیں اور جو اندیل کام انہوں نے خود ہائی افسر میں کروانا ہوتا ہے وہ انہی کے ذریعے کرواتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر ان کو وہ تحفظ بھی دیتے اور یہ بڑا افسوس ناک کہہ دو ہے ہاشوی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ موطلی جو ہے وہ صرف چند دن کی ہوتی ہے اور یہی سب سے بڑے خرابی ہے ہمارے معاملے کی ہمارے قانون کی کہ چند دن کی موطلی کے بعد وہ ایک بار پھر وحال ہو جاتے ہیں اور وہ پہلے سے زیادہ شیر ہو جاتے ہیں بات یہ تھی کہ اب قانون نے ایک طریقہ کار متعین کیا ہے کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدائی طور پر فوراں اس کو برطرف بسیلس فرام سرویس ریموول فرام سرویس نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کے روٹس موجود ہیں کہ اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اس کی فوری طور پر اس کو سسپین کر دیں ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں اس انکوئری میں اس کو شامل ہو کر اس کا موقع سنا جائے موقع سننے کے بعد پھر اس کو شیخ آز نوٹس دیا جائے شوخ آز نوٹس دینے کے بعد پھر اس کو سرویس سے ریموول کی جائے کیونکہ قانون نے ایک دائرہ نیکنیتی سے متعین کیا ہے یہ الیدہ بات ہے کہ انکوئری کرنے والے یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے پھر وہ تحفظ دے کر اور غریب لوگوں کی جسری بھی ان کے ساتھ جاتی ہوئی اسے کہیں کہ یہ ہوا نہیں ہے اور اس کو بریوزمہ قرار اور فویتر قرار دے کر اس کو پھر بحال کر دیتے ہیں تو یہ بالکل آپ نے دوست کہا کہ موطلی اس کا علاج نہیں ہے لیکن فوری طرح پر ریموول پروم بی سرویس بھی ایل فرلاؤ نہیں کیا جا سکتا یہ پروسیجرہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نو میں پروازی ہے اچھا حشن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کوئی ایک آت کیس ہو جو ہفتوں یا مہینوں میں آ جائے تو اس کے لیے تو اتنا لمبا پروسیجرہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں تو کرپشن رگوں میں وسیع ہوئی ہے خون کی طرح دوڑ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہمیں سخت سے سخت قانون سازی نہیں کرنی چاہیے قانون سخت سے سخت موجود ہے بدکسنت کی بات ہے کہ نیسلیت ہی چاہیے ان قوانین پر عمل درامت کرنے کے لیے پاکستان میں کئی ایسا قانون نہیں ہے جو رشوت لینے اور بینے کو جائز قرار دیتا ہو یہاں آپ اگر پولیس رول سے پڑھ لیں آپ انٹی کرپشن لاؤز میں یہ جو ہماری انٹی کرپشن پورٹس پر ہوئی ہیں یہ آل ریڈی سخت قانون موجود ہے بدکسنت کی بات ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا اور پھر نیا ایک قانون بنا کر اس طرح سے البھار دیا جاتا ہے کہ نئی قانون سازی قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں سمیتا ہوں کہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کے اپنے انٹی کرپشن لاؤز موجود ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے اگر کوئی گورنمنٹ ملازم کرتا ہے تو ان کے لیے بھی انٹی کرپشن لاؤز اسی حضالت میں سمات ہوئی ہے ان کو گرفت کریں گرفت کرنے کے بعد ان کو لیٹیچیوڈ نہ دیں ان کی انکواریز وغیرہ ایز پر لاؤز کریں تاکہ تمام حالات و واقعات سامنے آ سکیں اور پھر کوئی جنت نہ کریں رشوت لینے کی اور رشوت لے کر اس قسم کے غیر قانونی اقدامات کرنے کی یہ اوصلہ ویڈیچی وجہ سے ہے کہ یہ سمیت ہے کہ قانون پر عمل درامت نہیں ہو رہا اور قانون پر عمل درامت جرنے والے لوگ لیکی چوب لیتے ہیں اور ان کے سلسلے میں ریعت بطر سلسلے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ پھر سلسلے سے بلکی نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اچھا عشق صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح یہ فوٹیج روحی کی سپین پر چل رہی ہے دیکھے جا سکتی ہے قیدیوں سے رشوت لینے کے لئے تو انہیں مارا ہی جا رہا ہے یہ تو انسانی حقوق کی بھی خلاف فرضی ہیں میں جدائی پر پڑھ پڑھ گئی بات کی تھی جیلوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا میں شاید آپ کے پروگرام میں اتنے مختصر وقت میں نہ بیان کر سکوں چونکہ میں پنجاب بار کونسل کے مہمبر ہونے کے ناتے جیل ریفارمز کمیٹی کا تیر میں رہا ہوں اور میں نے بہت ساری جیلز کو جا کر حضرت کیا ہے وہاں جیلز غریب آدمی کے لئے ہے امیر آدمی کے لئے رشوت دینے والے کے لئے اپنے گھر سے بھی زیادہ اس کو فسیلیٹیز پروائیڈ کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں موبائل کالیفون اسی صورت میں بھی الاؤ نہیں ہے لیکن ہم بطور ایڈوو کیس کہ آپ کو میں سے مگاری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہاں جیل میں بیٹھے ہوئے وہ ہمیں کالیفون کر کے رابطہ کرتے ہیں جب ہمارے کیس کا کیا ہوا کیس کا جو ہے وہ کیا نہیں ہوا جیل میں بیٹھے ہوئے منشیات فروش وہاں پر باہر کاروبار کر رہے ہیں اور ملیکر کر رہے ہیں وہاں جیل میں بیٹھے ہوئے منشیات کا کاروبار وہاں پر چل رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دھنڈا جو ہے وہاں پر جیلوں میں یہ چل رہا ہے تو جیل لارز کی پابندی نہیں کی جا رہی اور پابندی نہ کرنے والے وہ اکابرین ہیں وہ ہلم آف ڈی افیرز لوگ ہیں جو اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نظر چڑھا رہے ہیں میں ان کو برابر کا ذمہ دار قرار دے رہا ہوں کہ سپرٹنڈنڈ اگر چاہے تو جیل میں ایک چڑی بھی پر نہیں مار سکتی سپرٹنڈنڈن اگر چاہے گا تو جیل میں چڑی بھی پر نہیں مار سکتی بہت شکریہ ماہر قانون ایڈوکیٹ جاوید حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ ویورو چیف ڈی جی خان زیشان صفدر نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا یہ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے جہاں جیل میں خالی جیب آنا جرم قرار پایا ہے